بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرلیں تاکہ آپ کو جو ہم ویڈیوز قانون کے حوالے سے بنا رہے ہیں اس کے الیٹس آپ کو بروقت بلتے رہیں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ محولیاتی تحفظ کے قانون کے حوالے سے ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایک نائنٹی نائنٹی سیون دوستو مجودہ سنتی ترقی اگر ایک طرف بے شمار فائد سہولتوں اور اسائشوں کا ذریعہ بنی ہے تو دوسری طرف یہ مختلف طرح کی علائشوں اور علوہدیوں کی بھی باعث ہے پھولی دنیا میں اس میں روز علودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس علودگی سے نہ صرف انسانوں بلکہ جاندار شیعہ نباتات پر بھی بہت پرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس لیے دیگر موالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی محولیاتی علودگی کا باعث بننے والی اشیاء کو بعض حدودوں کا یود کے تابع رکھنے کے لیے پاکستان محولیاتی تحفظ کا قانون انیس سو ستانوے نافذ العمل ہے پاکستان محولیاتی تحفظ کونسل کی تشکیل اور اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں جی اس قانون کے احکام پر عمل درامت کی نگرانی اور دیگر ایسے مقاصد کے لیے اس قانون کی دفعہ تین کے تحت پاکستان محولیاتی تحفظ کونسل کی تشکیل عمل میں لائے گئی ہے جس کے سربراہ وزیراعظم پاکستان یعنی کا نمائندہ اور نائب سربراہ مطلقہ وزارل ڈیویین کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے عراقین میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور محولیات کے صوبائی انچارج وزراء شامل ہیں علاوہ زیادہ سے زیادہ پینتیس بزید ارکان جن میں سے کم از کم بیس غیر سرکاری افراد ہوں گے اس کے عراقین میں شامل ہیں وفاقی وزارت محولیات کے سیکریٹری انچارج اس کے رکن سیکریٹری ہیں کونسل حسپیز رودباز عبور کو نبتانے کے لیے اپنے عراقین میں سے کمیٹیوں کی تشکیل کر سکتی ہے اسی طرح کونسل یا کوئی بھی کمیٹی اپنی ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہونے کے لیے کسی تقنیقی ماہر حکومتی ایجنسی یا کسی انجیو کے نمائندے یا کسی بھی شعبے کے کسی ماہر کی خدمات حاصل کر سکتی ہے دوستو کونسل کی ذمہ داریوں اور اختیارات دفعہ چار کی روح سے کونسل کی ذمہ داریوں میں دیگر کے علاوہ اس قانون کے حکام کی تنقید کی نگرانی کرنا کہ یہ جو ہے جو اکامات ہیں ان کی امبلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جامعہ قومی محولیاتی پلیسی کی منظوری دینا اور حکومت کے منظور شدہ فریمورک کے اندر اس کے نفاظ کو یقینی بنانا قومی محولیاتی رپورٹ پر غور کر کس پر مناسب ہدایات جاری کرنا اور از خود یا کسی فرد یا تنظیم کی درخواست پر محول کے تحفظ اور بیتری کے لیے کسی وفاقی ایجنسی یا سرکاری ایجنسی کو منصوبے تیار کر کے پیش کرنے ایسے منصوبے کو ترقی دینے یا ایسے نافذ کرنے کی ہدایات جاری کرنا وغیرہ شامل ہے دوستو پاکستان محولیاتی تحفظ ایجنسی کا قیام اور اس کی ذمہ داریاں دفعہ پانچ کی روح سے وفاقی حکومت کی طرف سے سرکاری جریدے میں علان کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ایک پاکستان محولیاتی تحفظ ایجنسی کا قیام عمل میں لائے جائے گا آئیت شدہ ذمہ داریوں سے ادابراہ ہونے میں ایجنسی کی مدد کے لیے وفاقی حکومت مختلف علاقوں کے لیے مشاورتی کمیٹیاں تشکیل دے گی جن کے عراقین میں اس علاقے کے علمی و تحقیقی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کے سرکردہ نمائندے شامل ہو گئے ایجنسی کی ذمہ داریوں میں جیسا کہ دفعہ چھے میں ان کا ذکر ہے اس قانون اور اس کے تحت بنے ہوئے قوائد و ثوابت کی تجویز کانسل کی منظوری کے لیے متعلقہ حکومتی ایجنسی اور متعلقہ مشاورتی کمیٹیوں کے مشورے سے قومی محولیاتی پالیسی کی تیاری اور کانسل کی منظوری کے بعد اس پر مناسب تدابیر اختیار کرنا اور ان کو عمل میں لانا کانسل کی منظوری سے قومی محولیاتی میار کی تیاری یا اس پر نظر سانی اور اس کا نفاظ قومی محولیاتی میار کو یقینی بنانا مطلقہ صوبائی ایجنسی کی مشاورت سے سرکاری جریدے میں علان کے ذریعے ہوا پانی اور زمین کا الودگی سے پاک ہونے کا میار مقرر کرنا ملکی اور بین القومی سطح پر محولیاتی پالیسیوں اور پروگراموں میں ربط پیدا کرنا الودگی کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے پمائش نگرانی جانج پرتال تفتیش تحقیق معاینے اور آڈٹ کا نظام اور ذابطہ کار وضع کرنا اور مختلف علاقوں میں الودگی کی صفائی اور ماحول کی بحالی کے اخراجات کا اندازہ لگانا الودگی کی روک تھام اور ماحول کے تحفظ کے لیے کارامت سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ و تحقیق کو ترقی دینا مختلف مالیاتی شعبوں میں قانون سازی کی ضرورت کی نشاندہ ہی کرنا اور اس کی ابتدا کرنا مالیات کے بارے میں عوام کو اطلاعات اور رہنمائی فراہم کرنا تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے محولیات سے مطلق کورس، موضوعات، لیٹریچر اور کتابوں کی سفارش کرنا میڈیا اور دیگر ایسے ذرائع جیسے سمیناروں اور رکشاپوں کے ذریعے محولیات سے مطلق معاملات کے بارے میں عوام کی تلیم و اگاہی کو فروغ دینا الودگی کا باعث بننے والے حادثات اور افات کی روک تھام کے لیے تحفظ کی دستیاب صورتوں کی سراحت کرنا اور ایسے ہنگامی حادثات اور افات کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ہنگامی منصوبے تیار کرنے کی گھر سے مطلقہ فرد کے ساتھ اشتراکی عمل کرنا اور ان میں رب پیدا کرنا ان کے کام میں اس سلسلے میں غیر سرکاری تنظیموں، سماجی تنظیموں اور گاؤں کی سطح پر تنظیموں کی تشکیل اور کام کی حصلہ فضائی کرنا، محول کے تحفظ، بچاؤ، بحالی، ترقی اور الودگی کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے ہر ممکن ذرائع استعمال کرنا یا اس کی ہدایت کرنا دوستو زیلی دفع دو کی روح سے فیڈل ایجنسی از خود یا کسی فرد یا دارے کی طرف سے شکایت محصول ہونے پر محولیات سے مطلق کسی معاملے کی تحقیقات یا تفتیش کر سکتی ہے اسی طرح کسی فرد سے آئیت شدہ ذمہ داریوں سے مطلق کوئی معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے اور مفاقی حکومت کی منظوری سے اس قانون کے مقاصد کے لیے بیرونی مدد کے حصول کے لیے کے علاوہ غیر ملکی جنسیوں کے ساتھ علاد یا اطلاعات کا تبادلہ کر سکتی ہے اور بین القومی سیمیناروں اور اجلاسوں میں شرکت کر سکتی ہے اسی طرح وفاقی حکومت کو محولیات سے محولیات کے حوالے سے مالیات سے مطلق پروگراموں اور سکیموں کی سفارش کر سکتی ہے اور محولیات اور اس قانون سے مطلق مقاصد کے حصول کے لیے تدابیر عمل میں لانے کی سفارش کر سکتی ہے اسی طرح اس قانون کے تحت عمور کی انجام دہی کے لیے اور محولیات کے مختلف پہلوں پر تحقیق کے لیے لیبارٹریاں قائم کر سکتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی لیبارٹریوں کے قیام میں مدد دے سکتی ہے اسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے ادا بھرا ہونے کے لیے قائم انصوبوں کے لیے مقررہ ذوابت کے مطابق مالی مدد فراہم کر سکتی ہے دوستو باعث علودگی مواد کے اخراج یا نقاض کی ممانت دفعہ گیرہ کی روح سے اس قانون اور اس کے تحت بنے ہوئے قائد و ذوابت کے تابع کوئی شخص نہ تو کسی سیال مادے یا فضلے یا ہوا کو الودہ کرنے والے مواد یا محولیات سے متعلق بین القومی میار سے تجاوز شور کے خراج کر نہ تو باعث بنے گا نہ اس کی اجازت دے گا مذکورہ حکام کی خلاوزی کرنے یا ان پر عمل میں نقام رہنے کے صورت میں وفاقی حکومت ذمہ دار شخص پر مقررہ مقدار کے مطابق حرجانہ پولوشن چارج آئد کرے گا اور ایسا حرجانہ کرنے کی صورت ادا کرنے کی صورت میں اس شخص پر ایسی خلاوزی یا نقامی کے جرم کا الزام آئے آئد نہیں کیا جائے گا بشرتے کہ ایسی سنتی سرگرمی تیس جون انیس سو چلانوے کے بعد شروع نہ کی گئی ہو دوستو محولیات سے آدم منصوبوں کے بارے میں ابتدائی تحقیقات دفعہ بارہ گروہ سے کوئی شخص باہول کو متاثر کرنے والے کسی منصوبے کا محرک کوئی تعمیر یا عمل اس وقت تک شروع نہیں کرے گا جب تک اس نے وفاقی جنسی کے پاس ابتدائی محولیاتی تحقیقات کے لیے کیس جمعہ نہ کروا دیا ہو یا اگر منصوبہ محول پر منفی اثرات مرتب کرنے والا ہو تو محولیات سے متعلق اس کے متصادم ہونے کا اندازہ معلوم نہ کرا لیا ہو اس سے متعلق وفاقی جنسی سے منظوری حاصل نہ کر لی ہو وفاقی جنسی ابتدائی محولیاتی تحقیقات اور محولیات سے کسی منصوبے کے متصادم ہونے کا اندازہ لگانے سے متعلق الگ الگ ریجسٹرٹ قائم رکھے گی جو ہر منصوبے کے مخصر قوائف اور ان سے متعلق کیے گئے خیصلوں کے اختصاریہ پر مشتمل ہوگا یہ ریجسٹرٹ مناسب وقت میں دفعہ اس دفعہ دی گئی بعض پبندیوں کے تابع عوام کے ملازع کے لیے کھلے ہوں گے دوستو آگے بڑھتے ہیں دفعہ تیرہ کی طرف جو کہ خطرناک فضلہ درامت کرنے کی ممانت دفعہ تیرہ کی روح سے کوئی شخص خطرناک قسم کا فضلہ پاکستان میں یا ملکی سمندری حدود تیریٹریل وارٹرز اقتصادی زون اکڈومک زون اور تاریخی حمیت کے پانیوں ہسٹورک وارٹرز میں درامت نہیں کرے گا دفعہ چودہ کی روح سے اس ایکٹ کے احکام کے تابعے کوئی شخص کوئی خطرناک مادہ پیدا یا جمع یا ارسال یا منتقل یا فروغت یا زخیرہ یا استعمال یا درامت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وفاقی جنسی نے ان کے لیے لائسنس جاری کیا ہو اور اس طریقے کار کے مطابق جو ان کے لیے مکرر ہو یا کسی نافذ علم القانون میں دیئے ہوئے احکام یا بین القومی معاہدوں کے مطابق ہو تفعہ سولہ کی روح سے اگر وفاقی جنسی مطمئن ہو کہ اس قانون یا اس کے تحت بنے ہوئے قوائد دو زوابت یا لیسنس کی شرائط کے برخلاف کسی سیال مادے فضلے ہوا کو لودہ کرنے والے مواد یا شور کا اخراج یا فضلے یا خطرناک مواد کا بدوبس یا دیگر ایسے کسی فیل یا ترک فیل کا ارتکاب ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے جو محولیاتی حوالے سے منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے یا بن رہا ہے یا باعث بن سکتا ہے یا بن رہا ہے یا بن چکا ہے تو وفاقی جنسی یا صوبائی جنسی جیسی بھی صورت ہو ذمہ دار شخص کو سماعت کا موقع دینے کے پاس اسے ہدایت کرے گی کہ وہ مقررہ مدد کے اندر ان اقدامات کو عمل میں لائے جنہیں جنسی ضروری سمجھے جیسے اخرار یا نقاض کی فوری بندش یا اس کو روکنا یا کم یا کنٹرول کرنا وغیرہ یا ایسے اخرار یا نقاض کی مستقل یا عرضی بندش یا کنٹرول کے لیے الاد کی تنسیب یا تبدیلی یا کسی سیال مادے سے فضلے یا ہوا کو الودہ کرنے والے مواد کو بنانے یا ٹھکانے لگانے اور سابقہ محولیاتی حالت کی بحالی کے لیے اکتاب وفاقی یا صوبائی جنسی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل نہ کرنے کے صورت میں ایسی جنسی مطلقہ شخص کے خلاف اس قانون اور اس کے تحت بنے ہوئے قائد و ضوابط کے مطابق قانونی کاروائی شروع کرنے کے علاوہ از خود جاری کردہ حکم میں ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے یا اٹھانے کی اجازت دے سکتی ہے جنہیں وہ ضروری سمجھے جن کا خرچہ اس شخص سے بطور بقایا جات مالیہ زمین ایریز آف لینڈ ریوینیو وصول کیا جائے گا موٹر گاڑیوں کا ان زباد زبطی جی دفعہ پندرہ گروہ سے اس ایکٹ اور اس کے تحت بنے ہوئے قائد و ضوابط کے تابق کوئی شخص کوئی ایسی موٹر گاڑی استعمال نہیں کرے گا جو بین القومی طور پر کررہ مقدار سے زیادہ الودگی یا شور خارج کرنے والی ہو اس مقصد کے حصول کے لیے ایک وفاقی جنسی کو کسی موٹر گاڑی یا گاڑیوں کی قسم کو الودگی کنٹرول کرنے والا یا کسی دیگر ایسا کوئی علا نصب کرنے یا ایسا اندن استعمال کرنے یا گاڑی کی دیکھ بال کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں جی اس ٹاپک میں سزا کی طرف کے وائلیشنز کے لیے کیا ہے دوستو دفعہ سترہ کی زیلی دفعہ ایک کیروہ سے جو شخص دفعہ گیارہ بارہ تیرہ یا دفعہ سولہ میں دیوے آقام کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ان پر عمل کرنے میں نقام رہتا ہے یا ان دفعات کے تحت جاری کرتا کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے دس لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جائے گی اور مسلسل ایسی خلاف ورزی یا نقامی کی صورت میں ایسی خلاف ورزی یا نقامی کے خاتمے تک روزانہ کے ساتھ سے ایک لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی اسی طرح زیلی دفعہ دو کی روح سے دفعہ چودہ یا دفعہ پدلہ کے حکام کی خلاف ورزی یا ان پر عمل کرنے میں نقامی یا کسی قائدے یا ذابطے یا لیسنس کی شرائط یا کونسل یا قومی یا صوبائی جنسی کے کسی حکم یا ہدایت کی خلاف ورزی کی صورت میں سے ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی اور مسلسل ایسی خلاف ورزی یا نقامی کے صورت میں ایسی خلاف ورزی یا نقامی جاری رہنے تک بزانہ کے ساتھ سے ایک ہزار پر تک اضافی جرمانے کی سزا دی جائے گی زیلی دفعہ چار کی روح سے زیلی دفعہ ایک کے تحت کسی جرم میں سزا ہونے کی صورت میں اگر معاہولیاتی ٹربیونل انوارمنٹل ٹربیونل مطمئن ہو کے جرم کے ارتقاد کے نتیجے میں مجرم شخص کو مالی مفاد بھی حاصل ہوئے تو وہ اس پر مقررہ سزا کے علاوہ ایسے مفاد کے برابر اضافی جرمان آید کرے گا زیلی دفعہ پانچ کی روح سے اگر زیلی دفعہ ایک یا دو کے تحت سزا یافتہ شخص اس سے پہلے اس قانون کے تحت کسی اور خلاف ورزی میں بھی سزا یاب ہو تو محولیاتی ٹربیونل یا محولیاتی مجسٹریٹ انوارمنٹل مجسٹریٹ چیسی بھی صورت و مذکورہ زیلی دفعات کے تحت سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا یابی کے حکم کی کاپی مطلقہ تجارتی یا سنتی ایسوسییشن کو یا مطلقہ صوبائی یا واقعی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو بجھوائے گی دو سال تک کے لیے قید کے سزا دی جائے گی فیکٹری کو بند کرنے کا حکم جاری کیا جائے گا فیکٹری مشینریہ الاد گاڑی مواد ریکارڈ یا دستاویزات یا اس قانون کی خلاف ورزی میں استعمال ہونے والی دیگر ایسی اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا ایسے شخص کو اپنے خرچ پر سابقہ محلیاتی حالت بحال کرنے کا حکم دیا جائے گا نقصان کے برابر رقم کو بطور حرجانہ اس شخص کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا کسی زرید دفعہ چھے کی روح سے وفاقی یا صوبائی جنسی کا ڈریکٹر جنرل یا اس کی طرح سے سلسل میں عمومی یا خصوصی طور پر مجاز شخص ملزم کی درخواست پر محلیاتی ٹرمینل یا محلیاتی مجیسریٹ کی جائے سے اس قانون کے تحت سرزد کسی جو میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق راضی نمہ کر سکتا ہے زرید دفعہ ساد کی روح سے اگر وفاقی یا صوبائی جنسی کے ڈریکٹر جنرل کی رائے کے مطابق کسی شخص نے اس قانون کے کسی حکم کی خلاف ورزی کیو تو وہ قوائد کے تابع تحریری نوٹس کے ذریعے سے مطالبہ کرے گا کہ وہ بتایا گیا ہے وہ حرجانہ دعا کرے زرید دفعہ آٹھ کی روح سے زرید دفعہ چھ ساد کے اقام کا اطلاع کے اس شخص پر نہیں کیا جائے گا جسے پہلے ایسے کسی جرم کی سزا ہوئی ہو یا جس نے اس قانون کے تحرے کسی جرم میں راضی نمہ کیا ہو یا جس نے اس قانون کے کسی حکم کی خلاف ورزی پر کوئی انتظامی حرجانہ دعا کیا ہو دوستو کسی کارپریشن کی طرف سے جرم کا ارتقاء دفعہ اٹھارہ کی روح سے کسی کارپریشن کی طرف سے اس قانون کی کسی خلاف ورزی کی صورت میں اگر یہ بات ثابت تو ہو جائے کہ اس جرم کا ارتقاء ادارے کے کسی ڈائریکٹر شراکتدار مینجر سیگریٹری یا کسی دیگر آفیسر کی رضا مندی یا چشن پوشی سے یا لاپروائی کی نتیجے میں کیا گیا ہے تو وہ بھی کارپریشن کے ساتھ خلاف ورزی کے جرم کے لیے قصور بار ہوں گے انہیں بھی اسی طرح سزا دی جائے گی تاہم کمپنی آرڈیننس نائنٹین نیٹی نیٹی فور کی تعریف کے انطابق کسی کمپنی کے صورت میں صرف اس کا چیف ایکزیکٹر اس دفعہ کے تحت ایسے جرم کے لیے ذمہ دار ہوگا اس دفعہ کے تحت دی ہوئی ایکسپرینیشن کے مطابق اس دفعہ کے مقاصد کے لیے کارپریشن میں کوئی فرم افراد کا اسوسییشن اور سوسائیٹی ریجسٹرشن ایکٹ اٹھارہ سو ساڑ یا کوپریٹیو سوسائیٹی ایکٹ ٹونی سو پچیس کے طرح ریجسٹرشن شدہ سوسائیٹی شامل ہے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے اختتام کی طرف جس میں محلیاتی ٹربینل کے ایک قیام کی بات کی گئی ہے جو دفعہ بیس کے تاعت قائم ہے اور ٹربینل کے اختیارات جو ہے وہ دفعہ ایکیس کی روح سے محلیاتی ٹربینل وہ سارے اختیارات اور ذمہ داریاں انجام دے گا جو اس قانون کے تاعت ہیں اور اس ٹربینل محلیاتی ٹربینل میں اپیل جو ہے وہ بھی کی جا سکے گی تیس دن کے اندر اندر محلیاتی ٹربینل کے جاری حکام کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے اس کی سماعت کام از کب دو جج کریں گے اور محلیاتی مجیسٹریٹ کا جو دائرہ اختیار ہے دفعہ چوبیس کی روح سے زابطہ فوئیداری یا کسی دیگر قانون میں دیئے ہوئے کسی حکم کے باوجود اس قانون کے حقام سے مشروط دفعہ سطرہ کی ذریع دفعہ دو کے تحت قابل سزا ہے دوستو محلیاتی مجیسٹریٹ کے خلاف حکم کے خلاف اپیل جو ہے وہ تیس دن کے اندر سیشن جج کی ایک کورٹ میں کی جا سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ